السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد محترم ناظرین ہمارے اس لائب پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے محترم ناظرین یہ بتانے کی شاید ہمیں اور آپ کو اب ضرورت بھی نہیں ہیں انتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے دوچار ہیں اور کل جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن حکومت کی طرف سے بڑھا دیا گیا ہے اور ابھی حالانکہ حکومت کی طرف سے اعلان نہیں کیا گیا لیکن بہت سارے اسٹیٹ میں اعلان ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آج یا کل وزیر آزم کی طرف سے اعلان ہو جائے گا اور کم سے کم تیس اپریل تک لاک ڈاؤن بڑھا دیا جائے گا محترم ناظرین کرونا وائرس کی اس بیماری میں جو چیز سب سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حیثیت ہمارے سامنے آ رہی ہے دنیا کا سارا کاروبار دنیا کی ساری چکا چون دنیا کی ساری چمک رک گئی ہے تھم گئی ہے یعنی آپ یہ سوچیے کہ ایک مہینہ پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تا کہ ایسے حالات آ جائیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو کہا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر اور صحیح اس کی تصویر اب دیکھنے میں آ رہی ہے اور انسان کے علم کی بیبسی نظر آ رہی ہے انسان کتنا مجبور اور کتنا کمزور ہے یہ نظر آ رہا ہے وہ انسان جسے اپنے علم پر اپنی طاقت پر اپنی ٹیکنالوجی پر غرور ہے آج ایک حقیر سے وائرس کے سامنے بیبس ہے اور دنیا کے سوپر پاورس آج ان کے باشندوں کی لاشیں ان کے سامنے گر رہی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں محترم ناظرین اس کرونا وائرس میں آج ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو عبدی زندگی مت سمجھو یہ دنیا فانی ہے یہ خاموشی کے ساتھ تمہیں دھیرے دھیرے کھوکلا کر رہی ہے تم اپنی موت کے قریب جا رہے ہو لہٰذا اس دنیا کو اپنی منزل مت سمجھو آخرت کو اپنی منزل سمجھو جو بات قرآن و حدیث میں بارہا اور کئی مقامات پر کہی گئی وہ بات آج اس وائرس نے اور اس وائرس سے جو حالات پہلے کے حالات نے ہمیں بتا دیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ جو پردیس میں ہیں اپنے وطن کے باہر ہیں کہیں فسے ہوئے ہیں اگرچہ وہ جہاں ہیں وہاں انہیں کھانا مل رہا ہے پانی مل رہا ہے لیکن ان کا بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ کیسے اپنے وطن چلے جائیں اپنے بال بچوں کے بیچ چلے جائیں اپنے گھر چلے جائیں ایک مومن کو دنیا کے اندر یہی احساس ہونا چاہیے اس کی اصل فکر اس کی اصل نظر اس کا محور اس کا مرکز اس کی توجہ آخرت پر ہونی چاہیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا بل تُعثیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے محترب ناظرین دنیا کی محبت ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں سے نکالنے چاہیے اور وقت نے اور حالات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں بڑا نازک وقت ہے بڑی آزمائش کا وقت ہے ہم اسباب بھی اختیار کریں ہم احتیاط بھی کریں ہم ڈاکٹرز کی رائے پر بھی عمل کریں اور ہم مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالی سے بھی اپنا تعلق جوڑیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے وہ جب چاہے گا تبھی یہ بیماری ختم ہوگی اس کی مشیعت اس کے ارادے اس کی قدرت کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہوتا اس کے ارادے کے آگے ہم مجبور ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً ہر بیماری کی اللہ نے دواء بنائی ہے یقیناً اس بیماری کی بھی اللہ نے کوئی دواء بنائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کل میں نے آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے محدثین کرام کی صیرت کا آج یعنی جو ہم درس کرنے جا رہے ہیں یہ اس سلسلے کی انشاءاللہ آخری کڑی ہے اور کل سے انشاءاللہ ہم ایک نیا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کریں گے کل جو ہم سلسلہ شروع کریں گے وہ کیا ہوگا تو میں آج بتا دوں کہ کل سے انشاءاللہ ہم آداب زندگی کے نام سے ایک سریز شروع کر رہے ہیں ملاقات کے آداب وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم رمضان کی پہلی تاریخ تک آداب زندگی کا سلسلہ آپ کے سامنے روزانہ اسی ٹائم پانچ بجے آپ کے سامنے ہم لے کر کے انشاءاللہ آئیں گے تو رمضان میں روزانہ ایک ایک پارے کی قرآن مجید کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کرے اور برکت کا مہینہ رمضان اپنی صحت و آفیت کے ساتھ ہماری صحت و آفیت کے ساتھ ہمیں ملے اور پوری اس مہینے کی برکتیں ہم سکون کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے آج ہم جس محدث کی صیرت بیان کرنے جا رہے ہیں بہتی مشہور مصنف اور محدث ہیں اور ان کا نام ہے امام ابن ابی شہبہ رحمت اللہ علیہ آپ کی حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے مصنف ابن ابی شہبہ حدیث کی یعنی بہت قدیم کتابوں میں اور حدیث کے سب سے زخیم مجموعات میں آپ کی کتاب کا نام آیا ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا اور دادا کی کنیت ابو شہبہ تھی لیکن ان کے نام کے ساتھ ایسا ابن ابی شہبہ مشہور ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے والد کا نام ابی شہبہ ہے جبکہ ان کے والد کا نام محمد تھا آپ کا سلسلے نصب اس طریقے سے ہے ایک بھائی کا نام عثمان ہے ایک بھائی کا نام القاسم ہے عثمان جو ہیں وہ سقاہ ہیں القاسم جو ہیں وہ ضعیف ہیں گویا یہ پورا گھرانہ محدثین کا گھرانہ دادا محدث والد محدث بھائی محدث ایک محدثین کے گھرانے میں امام ابو بکر ابن ابی شہبہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش سن 169 ہجری میں 159 میں یعنی دوسری صدی ہجری میں دور اباسی میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ امام احمد ابن حنبل امام اسحاق ابن راہوے اور امام علی ابن المدینی جیسے اکابر ایمہ حدیث کے معاصرین ہیں آپ کے کنٹمپریری سکولرز میں آپ کے معاصر علماء میں اتنے بڑے بڑے حفاظ حدیث تھے محترم ناظرین امام ابن ابی شہبہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے جیسا کہ میں نے بتایا پورا گھرانہ جو آپ کا تھا وہ حدیث سے جڑا ہوا تھا اور آپ نے اس زمانے کے جو کوفہ اور واسط کے بڑے بڑے ایمہ تھے حدیث کے حفاظ تھے آپ نے ان سے علم حدیث کا درس لیا آپ کے اساتذہ میں یہ کہہ لیجی کہ جن لوگوں سے آپ نے حدیثوں کو لیا حدیثوں کو روایت کیا ان لوگوں میں امام عبداللہ ابن مبارک کا نام آتا ہے امام صفیان ابن اویینہ کا نام آتا ہے امام وقی ابن الجرہ کا نام آتا ہے اور امام یحیٰ ابن سعید القطان کا نام آتا ہے اور ان کے علاوہ سیکڑوں محدثین کا نام آتا ہے یہ چند اہم نام ہیں جن کا نام آپ کے مشایخ میں اور آپ کے اساتذہ میں لیا جاتا ہے محترم ناظرین آپ کے تلامزہ میں یا ان لوگوں کا نام جنہوں نے آپ سے علم حدیث لیا آپ سے روایت کیا ان لوگوں میں بھی بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام ہیں امام بخاری امام مسلم امام ابو دعود امام ابن ماجا ان لوگوں نے ڈائریکٹ آپ سے حدیثوں کو روایت کیا ہے اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل امام ابو زرعہ الرازی امام ابن ابی عاصم امام بقی ابن مخلط امام ابو یعلا الموسلی امام ابو القاسم البغوی وغیرہ یہ تمام کے تمام عیم حدیث آپ کے تلامزہ میں سے ہیں اتنے جلیل القدر استاذ حدیث ہیں امام ابو بکر ابن ابی شہبہ رحمت اللہ علیہ آپ کے علم آپ کی سقاحت آپ کے حفظ یعنی آپ کی میموری کتنی بہترین تھی کتنی زبردست تھی اس پر تمام عیم حدیث کا اتفاق ہے تمام عیم حدیث نے آپ کو سقا قرار دیا ہے آپ کو مضبوط قرار دیا ہے علم حدیث کے میدان میں چنانچہ امام ابو عبیت کہتے ہیں انتہال حدیث الہ اربع علم حدیث جو ہے وہ چار لوگوں کے اوپر جا کر کے ختم ہوتا ہے چار لوگ علم حدیث کے معاملے میں اتھارٹی ہیں کون ہیں چار لوگ کہتے ہیں فا ابو بکر ابن ابی شہبہ امام ابو بکر ابن ابی شہبہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اسردہم لہو یہ حدیث کو پیش کرنے میں حدیث کو پریزنٹ کرنے میں سب سے آگے ہیں وَأَحْمَدْ أَفْقَهُمْ فِيهِ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ علم حدیث کی سمجھ سب سے زیادہ رکھتے ہیں وَابْنُ مَعِينٍ أَجْمَعُهُمْ فِيهِ اور امام یحیٰ ابن معین یہ علم حدیث کو جمع کرنے میں اس کو اکٹھا کرنے میں ان کا مقام سب سے اونچا ہے اور آگے کہتے ہیں وَابْنُ الْمَدِينِ أَعْلَمُ أَعْلَمُهُمْ بِهِ اور امام ابن المدین رحمت اللہ علیہ یہ علم حدیث کا علم رکھنے میں سب سے آگے ہیں خطیب البغدادی کہتے ہیں ابو بکر ابن ابی شہبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام ابن ابی شہبہ یہ بہت بڑے حافظ حدیث تھے بہت مضبوط تھے اور انہوں نے مسنت کے نام سے ایک حدیث کی کتاب لکھی الاحکام لکھی التفسر لکھی یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ خطیب البغدادی جو بہت بڑے علم حدیث کے بھی ماہر ہیں اور معرق بھی ہیں وہ لکھتے ہیں امام الزہبی کہتے ہیں ابن ابی شہبہ کے بارے میں اللہمہ ابن ابی شہبہ کے بارے میں امام زہبی کہہ رہے ہیں کہ آپ حافظ ہیں اور اسی طریقے سے بے نظیر ہیں آپ کی کوئی نظیر کوئی مثال نہیں ہے اور آپ سقہ ہیں اور آپ ایکسپرٹ ہیں علم حدیث کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں محترم ناظرین یہ چند کمنٹس تھے یا یہ کہہ لیجئے کہ چند الفاظ میں ان عیمہ حدیث نے اور ان علماء جرہ و تعدیل نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں امام ابن ابی شہبہ کے لیے ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محدثین کی نظر میں آپ کا مقام کیا تھا کارنامے کیا ہیں آپ کے کتابیں آپ نے کون کون سے لکھی مختلف کتابیں آپ نے لکھی آپ کی چار کتابوں کے نام عام طور سے مورخین نے لکھی ہیں ایک آپ کی حدیث کی کتاب المسنت کے نام سے ہم اس کے پہلے بتا چکے ہیں کہ مصند اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ یا محدث اپنے اساتذہ کے ناموں کی ترتیب کے اعتبار سے حدیثوں کو کلیکٹ کرتا ہے جمع کرتا ہے جیسے امام احمد ابن حنبل کی بڑی مشہور کتاب ہے مصند احمد ابن حنبل تو امام ابن ابی شہبہ نے بھی المسنت کے نام سے کتاب لکھی اسی طریقے سے آپ نے کتاب لکھی الاحکام ایک آپ نے قرآن کی تفسیر پر کتاب لکھی التفسیر اور جو آپ کا ماسٹر پیس تھی اور جس کتاب نے آپ کو لازوال شہرت دی اس کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شہبہ مصنف کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ فقہی اعتبار سے محدث حدیثوں کو جمع کریں اور اس کے اندر حدیثوں کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بھی جمع کریں ایسی کتاب کو مصنف کہا جاتا ہے مصنف کے نام سے دو کتابیں بہت مشہور ہیں ایک مصنف عبدالرزاق اور ایک مصنف ابن ابی شہبہ مصنف عبدالرزاق اور پرانی کتاب ہے لیکن اس سے زیادہ شہرت امام ابن ابی شہبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ کو حاصل ہے یہ حدیث کی بڑی اہم اور بلند پایا کتابوں میں سے ہے اور انہوں نے امام ابن ابی شہبہ نے اس کے اندر تمام روایتیں سنت کے ساتھ ذکر کی اور اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفو حدیثوں کے علاوہ تابعین کے اقوال صحابہ کے آثار اور فقہہ کے اقوال بھی آپ نے جمع کر دیئے ہیں اور فقہی ترتیب کے حساب سے آپ نے اس کے اندر حدیثوں کو کلٹ کیا ہے روایات کو کلٹ کیا ہے پہلے کتاب التہارہ ہے پھر کتاب السلاح ہے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے آخر میں صحابہ کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے اور جو جنگیں ہوئیں آخری چپٹر مسنف ابن ابی شہبہ کا اس سلسلے میں ہیں محترم ناظرین اس کتاب کی چند خصوصیات آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلی خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کی اکثر روایتیں کتب ستہ کے اندر موجود ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم ابو دعوت ترمیزی نسی ابن ماجہ ان کتابوں کے اندر اکثر اس کتاب کی روایتیں موجود ہیں دوسری اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ احکام اور مسائل کے سلسلے میں اس سے زیادہ مستند اور زخیم مجموعہ نہیں ہے علماء نے اس کتاب کے بارے میں لکھا کہ احکام اور مسائل کے اوپر اس سے زیادہ مستند اور زخیم مجموعہ نہیں ہے تقریباً سینتیس ہزار تھرٹی سیون تھاؤزنڈ حدیثیں امام ابن ابی شہبہ نے اس کتاب کے اندر کلٹ کی ہیں جمع کی ہیں اور پوری کتاب ابھی تک چھپی نہیں ہے جو بھی چھپا ہے اس کتاب کے مختلف اجزہ چھپے ہیں پوری کتاب میری معلومات میں ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے اس کتاب میں امام ابن ابی شہبہ نے مرفوعات کے علاوہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی ذکر کی اور فقہہ کے اقوال بھی ذکر کی ہیں کسی خاص مسئلے میں صحابہ کے درمیان کیا اختلافات تھے تابعین کے درمیان کیا اختلافات تھے اور ان کے دلائل کیا تھے اس کو سمجھنے کے لئے بہت مفید کتاب ہے ایک سکولر کے لئے مصنف ابن ابی شہبہ امام ابن ابی شہبہ رحمت اللہ علیہ تقریباً پچھتر سال کی عمر گزارنے کے بعد آٹھ محرم سن دو سو پہتیس ہجری کو آپ کا انتقال ہوا آپ کی وفات ہوئی اور کوفہ ہی میں آپ کا اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں امام ابن ابی شہبہ کے اوپر محترم ناظرین مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا اس لشٹ میں بہت سارے لوگوں کے نام آ سکتے تھے محدثین کی ایک لمبی فہرست ہے ہم نے چند نام ذکر کی ہیں آج ہم نے جو یہ محدث کا ذکر کیا یہ بارہویں محدث ہیں ہم نے بارہ محدثین کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے جبکہ ان کی لشٹ کافی لمبی چوڑی ہے ہمیں پورا اعتراف ہے کہ ہم نے بہت سارے محدثین کا ذکر نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ کبھی آگے اگر گنجائش ملی موقع رہا تو ہم اور بھی جو دیگر بڑے بڑے محدثین ہیں ہم ان کی صیرت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں آداب زندگی کے نام سے ایک نیا سلسلہ لے کر کے آتے ہیں اللہ سے دعا کریں یہ جو چھوٹی اور حقیر سی کوششیں ہیں لاکڈاؤن کا پیریڈ ہے آپ بھی گھروں میں ہیں میں بھی گھر میں ہوں اور ہم سب اس وقت ایک قسم کی فرصت میں بھی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ٹینشن میں بھی ہیں پریشانی میں بھی ہیں معاشی مسائل بھی ہیں لیکن بہرحال اس فرصت کو اس انخالی اوقات کو اگر ہم کچھ سیکھنے میں گزاریں کچھ دین کی باتیں سننے اور کہنے میں گزاریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت کی اور توفیق کی بات ہے رب العالمین سے دعا ہے علیہ العالمین ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اے اللہ ہمیں محدثین کرام کی طرح اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضمت پیدا کرنے کی توفیق اتا فرما رب العالمین ہمیں اتباع رسول کی توفیق اتا فرما اے اللہ اس وبا کو اس بیماری کو اس مرس کو تو جل سے جلد یہاں سے رفا کر دے ختم کر دے اور سارے انسانوں کو اور ساری دنیا کو اس مسیبت سے تو رہت اتا فرما اے اللہ ہمارے ملک کو تو اس بیماری سے بچا اور اے اللہ مسجدوں میں نماز سے محروم ہیں ہم مسجدوں میں جمعہ اور جماعت سے محروم ہیں اے اللہ اس عزیز سے اور اس تقلیف سے جل سے جل ہم سب کو نجات اتا فرما جو بھی ہم میں بیمار ہیں اور اس بیماری میں جو لوگ شکار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کامل آجیل اتا فرما جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ